یوں تو موڈی سرکار نے قانون بنا کر طلاق کو عوید کر دیا تھی ان طلاق کو لیکن بھوپال میں ویدیوت پوجہ پاٹ کر طلاق کروایا گیا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پوجہ پاٹ کر کے کون سا طلاق ہوتا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ یہ طلاق مینڈھک اور مینڈھگی کا کرایا گیا ہے تاکہ پردیش بھر میں بارش کا جو ستم ہے وہ تھم سکے ویسے آپ کو یاد ہوگا کہ مینڈھک اور مینڈھگی کی شادی کرائی جاتی ہے تاکہ اچھی بارش ہو سکے لیکن مدھی پردیش میں سو فیزدی سے زیادہ بارش یعنی ایک سو بیس فیزدی تک ابھی تک بارش درج ہو چکی ہے اور ایسے میں جو حالات بنے ہیں مدھی پردیش کے وہ بہت خطرنا کے لیے اس لیے آسے اب بارش کے لیے پہلے مینڈھک مینڈھگی کی شادی کرائی گئی تو اب تباہی کے بعد جو حالات بنے اس کے بعد مینڈھک مینڈھگی کا طلاق کرایا گیا وہ بھی پورے ویدھی ویدھان کے ساتھ منسون آنے کے پہلے اچھی بارش کے لیے مینڈھک اور مینڈھگی کی شادی کرائی جاتی ہے مگر جب اچھا منسون آ چکا ہے اور لگاتار ڈیم تالا اندیاں لا والا بھرے ہوئے ہیں تو اب مینڈھک اور مینڈھگی کو دور رکھنے کے لیے یہاں پر تیاری کی جاری دیکھئے کس طرح سے مندر میں منتروں کے ساتھ یہ ویدھی ویدھان سے پوجہ کی جاری ہے جس سے مینڈک اور مینڈھگی کو الگ رکھا جائے اور اندر دیپتہ جس طرح سے لگاتار پرسن نے نجر آ رہے ہیں اب وہ کہیں نہ کہیں کچھ کرپاہ ایسی کریں کہ بارش کچھ دن کے لیے تھم جائے اور لوگوں کو راحت ملے کیونکہ لگاتار پردش بر میں بارش سے ہاں کر مچا ہوا ہے اور لوگوں کو بھی کافی دکت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھوپال کے اندرپنی میں مندر میں یہاں پر مینڈک اور مینڈکی کو الگ رکھنے کی جو ہے ویستہ کی جاری ہے تاکہ بیدھی ویدھان سے جب ان کی شادی کی گئی تھی تو اب انہیں بیدھی ویدھان سے ہی الگ کیا جارہا ہے جس سے کہیں نہ کہیں یہ جو ٹوٹکا جس طرح سے کیا جارہا ہے اسے بارش کچھ دنوں کے لیے تھم جائے لوگوں کو راحت ملے اور اس طرح کی جو یہاں پر پوچا بیدھی ویدھان سے کی جارہا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کیا اس ٹوٹکے سے بھی کچھ اثر پڑتا ہے اور اندرپنی میں کچھ دن کے لیے ویدھان لے پاتے ہیں کیمرا پرسن سہجن گھا کے ساتھ جتندری شرما نیوز 18 بھوپال